بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریسپیکٹی ٹیچرز اور دیر سٹوڈنٹس ہاو ٹو پاس یور لین پیچ این یور لائف کہ آپ کی زندگی کے اندر وہ لمحات جب آپ کو سامنے راستہ نظر نہیں آ رہا اس وقت کو آپ نے کیسے گزارنا ہے اور اپنے راستے کو کیسے ڈھونڈنا ہے آپ کو راستہ کہاں سے ملے گا وہ راستہ وہ لین پیچ ایک سٹوڈنٹ کی لائف میں بھی آ سکتا ہے وہ لین پیچ ایک آرگنائزیشن کے ممبر کی لائف میں بھی آ سکتا ہے وہ لین پیچ کسی بھی ورکر جو کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہا ہے کوئی بھی بزنس مین اس کی لائف میں بھی آ سکتا ہے یہ لین پیچ ہوتا کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ دو دوست کار کے اندر رات کو اندھیری رات کو سفر کر رہے تھے اندھیری رات کا مقصد یہ ہے مطلب یہ ہے کہ چاند بھی ان دنوں میں نہیں تھا اچھا اب گاڑی جا رہی ہے اکیلی سے کہ وہ موٹر وے ہے اور موٹر وے پہ آپ کو پتا ہے رات کا ٹائم ہو تو ٹریفک بھی بہت تیز چل رہی ہوتی ہے اور ان کی گاڑی بھی بہت تیز چل رہی تھی اچانک سے کیا ہوا کہ الیکٹرک فالٹ آیا اور ان کی لائٹیں بند ہو گئیں اندھیری رات ہے کوئی آگے راستہ نظر نہیں آ رہا اب کیا کیا ڈرائیور نے ڈرائیور نے کیا کیا کہ اپنے سینسز کو کنٹرول کر کے اور گاڑی کو رفتار آہستہ کر کے ایک سائٹ پہ لگا لیا اب سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یہاں تو کوئی روک بھی نہیں رہا اور رات بھی اندھیری ہے تو اس مشکل وقت میں میں اپنی گاڑی کو کہاں سے ٹھیک کرواؤں گا آپ کو پتہ ہے بچے بھی گئے ہوں گے بڑے بھی گئے ہوں گے موٹر وے کے اوپر رات کو میکینک کا ملنا ظاہر ہے آپ گاڑی بلائیں گے تو ٹائم لگے گا یا کال کرنے کے لیے جائیں گے فون بوت کے اوپر تو اس کے لیے بھی آپ کو واق کرنا پڑے گا اب اس کے دوست نے اس کو مشورہ دیا کہ یوں کرتے ہیں کہ کسی سلو موونگ کارٹ کے پیچھے کسی ٹرک کے پیچھے کیونکہ یہاں سے جو ریسٹ ایریا ہے وہ دس پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو اتنا پیچ جو ہے یہ پیچ ہم کسی سلو موونگ کارٹ کے پیچھے کسی ٹرک کے پیچھے اپنی گاڑی کو جو پچاس آٹھ کی سپیڈ پہ چل رہی ہوگی اس کے پیچھے لگاتے ہیں اور ہم وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے چنانچہ یہی کیا انہوں نے اب انہوں نے دس پندرہ کلومیٹر کا وہ جو فاصلہ تھا وہ تھوڑا انتظار کے بعد ایک ٹرک آیا جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگائی اور وہاں پہ پہنچ گئے اور اپنی گاڑی کو سیٹ کیا اور پھر ویسے ہی رما دما ہو گیا اب اسی سے آپ سبق لیجیے کہ آپ جو ہے اپنا ٹریک بھول گئے ہیں being a student آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کا سیشن سٹارٹ ہو گیا ہے کہ آپ نے اپنے ٹریک ان کیسے ہونا ہے تو اپنے جو جو ٹوپر سٹوڈنٹس ہیں جو ای ون گریڈرز ہیں ان کی طرف دیکھئے کہ ان کی کیا لائف کے اندر کیا ایکٹیوٹیز ہیں وہ کیا رستہ اختیار کرتے ہیں کس طریقے سے وہ ری ٹریک ہوتے ہیں تو یہ تھوڑے دن ہیں تھوڑے دنوں بعد وہی دس پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ جیسے گاڑی والے نے تیہ کیا ایسے ہی آپ اس کو دس پندرہ دنوں کے لیے آپ فالو کریں گے اور آپ ٹریک ان ہو جائیں گے کسی بھی ارگنائزیشن کے اندر جو نئے میمبرز آتے ہیں ظاہر ہے ان کے ان کو بھی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا جیسے اس گاڑی والے کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ بھی کیا ہے کہ اس ارگنائزیشن کا ہیڈ اس ارگنائزیشن کے جو بڑے ہیں ان جیسے وہ بتاتے ہیں ان کو چند ایک دنوں کے لیے فالو کریں آپ کو راستہ آپ ری ٹریک ہو جائیں گے جب ری ٹریک ہو جائیں گے تو گاڑی روان دوان ہو جائے گی تو یہی جو فارمولا ہے اس کو ہم نے اپنی لائف کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر کہیں پہ بھی کسی بھی لمحے کے اندر جب ہمیں مشکلات آئیں تو ہم نے اسی اگزامپل کو سامنے رکھنا ہے اور اس لین پیچ کو عبور کرنا ہے انشاءاللہ hope کہ you will do it